پر مار تو انہوں نے بھی دل کھول کے کھائی ہے ہارس نے تو دوپی کے وہ جس کو پر کپڑے نہیں مارتے تھاپی کے ساتھ اس سے مار کھائی ہے اور تھاپی آلے جنا کہنے نا مار مار کے تھاپی انہوں نے تھے مار مار کے ہارس رو انہوں چوکے چکے تھے ہارس رو انہوں تو اس طرح کر دیتا جسنا میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مای چینل آج ورلڈ کپ کے دو میچ کھیلے گئے سٹیلیا ورسیز بینگلدش اور پاکستان ورسیز انگلینڈ اور پاکستان ورسیز انگلینڈ کا میچ پاکستان کے لیے تھوڑا ضروری تھا کہ اگر پاکستان پہلے ٹاؤس جیتا تو شاید ایک پرسنٹ چانس ہے کہ پاکستان کو زیادہ سکور کر پاتا اور وہ آگے جانے کے اس کے چانسز بن سکتے تھے بٹ اگر اوورال اگر کرکٹ کی بات کریں اگر بنگلہ دیش کے میچ کی بات کریں تو سٹیلیا نے بہ آسانی یہ میچ جیت لیا آٹھ فٹوں سے مچل ماش کی تباک ان دو آدھار بیٹنگ نو چھکے مارے انہوں نے لاس کے لاس اگ ایک میچ میں بھی انہوں نے نو چھکے مارے تو تو ورلڈ میں پہلا ایسا پلئر بن گیا ہے جو جس نے لگا تھا دو میچز میں نو نو چھکے ورلڈ کپ کے کسی میچ میں مارے ہو ویلڈن بہت زبردست بیٹنگ کی اندہ کرکٹ پیش کی اسٹیلیا نے اور بہ آسانی مگلہ دیش کو میچ ہرا دیا اس کے بعد دوسرے میچ کی اگر میں بات کروں جو پاکستان کا تھا ٹوس جس کا پورے پاکستان کو انتظار تھا کہ بہا پر آدم کسی طرح کا ٹوس جیتا ہے مگر ٹوس اگلر نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کی بڑی اچھی بیٹنگ کا مزارہ گیا بین سٹوک نے بڑی اچھی بیٹنگ کی پیسٹو نے اچھی بیٹنگ کی اور پاکستان کو یہ میچ بہ آسانی انہوں نے ہرا دیا جو لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ فائٹ کرے گا وہ کرے گا یہ کر دے گا مگر چار سو رنز بنائے گا پانچ سو بنائے گا چیز کرنے میں یہ کر دے گا وہ کر دے گا مگر وہ سارے خواب چکنے چور دیرے کے دیرے رہ گئے کوئی بھی اپنا خواب پورا نہیں ہو سکا اور رہی بات پاکستان پرفارمس کی تو اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں پاکستان نے ورلڈ کب میں دیکھیں پاکستان نے دوزار انیس کے ورلڈ کب میں بھی پاکستان پانچوے نمبر پہ فینش کیا اس ورلڈ کب میں پاکستان پانچوے نمبر پہ فینش کیا چھٹے پہ خوانستان ساتھ میں انگلنڈ کی ٹیم آئی اگر کمپیریزن کرے پاکستان کا دوسری ٹیموں کے ساتھ کیا پاکستان ہویا کیا پایا ہے اس میں پہلے بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں بیٹنگ میں عبداللہ شفیق نے ایک سنچری بنائی اچھی اننگ کھیلی انہوں نے اس کے بعد ایک آردھ ففٹی بنائی وہ بھی اس کے بعد نہیں چل سکے امام الحق ورلڈ کب میں نہیں چل سکے اس کے پہلے پہلے فقر زمان بھی سٹارٹ میں نہیں چلے بابر آزم نے تین سو پلس رنز بنائے ہیں مگر اس طرح کی چار بنے ففٹی پلس سکور کیے ہیں چار پیچاس بنائے ہیں مگر کوئی بڑی اننگ نہیں کھیل سکے جیسے دوسرے ٹیموں نے کھیلے ہیں اس کے علاوہ بولنگ کی آئی بیٹنگ میں اس سے نیچے کوئی خاطرخواہ پاکستان کا ریگولر پرفارمر نہیں رہا آہ ساوز شکیل نے بھی کوئی اتنی زبردست اننگیں نہیں کھیلی اس کے بعد سلوان علی آگا کو دوبارہ چانس ملا وہ بھی نے کچھ کر پائے یہ ساری چیزیں ہیں ایفرن بارٹس اس میں چلتی رہی ہے مگر اگر بات کروں بیٹنگ بیٹنگ کی بیٹنگ میچ جتاتی ہے بولر ٹورنمنٹ جتاتے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلم تو ہماری بولنگ میں رہی ہے بیٹنگ میں تو پھر بھی ایک آدم میچ دیکھیں بیٹنگ میں فقر زمان کی بیٹنگ سے میچ جیتا انہوں نے اندار اننگ کھیلی ایک اچھی اننگ زمان نے کھیلی جو سر لنکا کے خلاب تھی اس اننگ سے پاکستان نے سر لنکا کو ہائی سکورنگ ورلڈ کم میں چیز کیا تری فورٹی فور اس میں پاکستان نے اچھا کھیل بیچ کیا اس کے علاوہ بولنگ کے اگر بات کریں شاہین نے ایک پانچ بکڑ لیا وہ بھی میچ ہارے تھے کسی کام نہ آئے اور اس کے علاوہ کسی بھی بولر نے پاکستان نے اچھا پرفارم نہیں کیا شاہین نے اٹھارہ وکٹ لیا اس ورلڈ کم ہے ان کی بولنگ ٹھیک رہی ہاریس راؤ سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے اٹھالی سال کا ریکارڈ نے توڑا پانچ سو میرا خیال آگے گالباً پانچ ساڑھے پانچ سو کے قریب انہوں نے رنز کھائے ہیں نو گیمیں اور ایوریج اس کی نکال لیں وکٹیم ان کی دیکھ لیں ہیں کتنی انہیں لیں ہیں سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے ہیں ہاریس بھتا نہیں ہاریس روکا آج بھی آپ دیکھیں ہاریس روک نے کتنی بری بولنگ کیا سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں نئے بول سے تو ہاریس روک تو ایسے بول کر رہا تھا جیسے بچے بولنگ نہیں کرتے کبھی ایک ادھر کبھی ایک ادھر ایک بانچ سر سے پانچ رنز وائٹ بول سے پانچ رنز سر کے اوپر سے کیپر کے اوپر سے پانچ رنز اس کے بعد موہ میں بولنگ پانچ رنز جب وکڑ لے لیتے تھے اس کے بعد موہ میں گھن کر دیتے اس میں بھی چوکے تو بہت انڈسیپلن بولنگ رہی اس کے بعد سپنر کی اگر بات کریں شداب خان ہے ہتیسے چالیس عبر کیا ہے اس ورلڈ کب میں دو بکڑ لی انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے بھی مارک آئی ہے فور پوائنٹ سمتنگ کی فائی پوائنٹ سمتنگ پتہ نہیں کتنے کی اکانوی سے انہوں نے مارک آئی ہے بھٹ یہ ہے کہ دو ٹوٹل انہوں نے بکڑ لی محمد نواز کی پرفورمس آپ کے سامنے آئے اسامہ میر کو بڑا لوگوں نے کہا کھلائیں 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 جب کھلایا تھا آپ کی اس کی پرفورمس ہی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا کیا سپنرز دو جگہ بھی ہم نے بہت زیادہ مارک آئی ہے ایک تو ہم نے نئے وال سے پاور پلے میں بڑی مارک آئی ہے کوئی بھی بولر ہمارا نیا بول کرنے والا بول دوسرا بولر شاہین کے ساتھ نہیں چل سکا کبھی افتقار کو بولنگ کرا رہے تھے حسن علی نے ایک دو میچز میں اچھی بولنگ کی انہیں وال کے ساتھ مگر پرانے میں مارک آئی ہے اس کے بعد جب ہم کلائپس کیے ہیں فرس ٹین آور میں ہمارے پاور پلے میں سب سے کم آؤٹ آئے پاور پلے میں کوئی بھی سٹرائک اتنا اچھا نہیں دے سکا اس کے بعد سٹیلیا کی باری ہے پھر خوانستان ہے یہ ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے سپن میں میڈل میں ہر ٹیم کے پاس وکٹ ٹیکنگ سپینر تھا جس میں آپ آپ دیکھیں نیوزی لینگ میں سنٹنٹ انڈیا کے بار ہمید راجدے جا قلدیب یادیب آدھل رشید انگلینڈ کے بعد زیمپا ٹاو وکٹ ٹیکر بائیس وکٹوں کے ساتھ ٹاپ پہ ہیں وہ ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے نیوزی لینڈ کا میں نے بتا دیا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کے پاس انہوں نے بھی اتنی اچھی بالنگ نہیں کی سپینر میں سری لنکا کے سپینر نے بڑی مار کھائی ہے ایشیا کے سپارے سارے سپینرز نے مار کھائی ہے آدھل رشید سپینر میں کام جاب رہے ہیں آہ نور احمد کھیلے افغانستان کے سپینر نے بڑی اچھی پرفارمس دی ہے وہ تو کھیلتے سپینر تھے زیادہ یہاں ہم بڑے کلیپس کی ہے ہم نے اچھی بالنگ جو کی ہے تھوڑی سی اچھی بھی کی ہے وہ ہم نے کیے لاسٹ آورز جب بھی ہم نے لاسٹ آور کی ہیں وہ تھوڑے قدرے بہتر کی ہیں اور ہارس روپ نے سٹارڈ میں کتنی مار کھائی ہے شاہین نے سٹارڈ میں اچھی بالنگ کی ہے انڈ پہ مار کھائی ہے اس کے بعد وسیم جونیر نے سٹارڈ میں اچھی کی ہے انڈ پہ مار کھائی ہے تو مار تو سب نے کھائی ہے اور میچ بھی ہارنے کی وجہ یہ ہی بالنگ ہے اور سب سے زیادہ بولنگ اس پر فیلڈنگ بھی ہم نے کیج بھی چھوڑے ہیں تو یہ ساری چیزیں ورلڈ کم میں فن برس لے کے ٹیم واپس پہنچ گئی آپ دیکھیں پاکستان کیا کرتا ہے برد یہ ہے کہ آنے والا جو میچے ہیں اس میں سمی فائنل اس انڈیا کا پہلا سمی فائنل ہوگا نیجلینڈ کے ساتھ جو لاس ٹائم دوزار انیس میں بھی ہوا تھا اب ساؤت فریقہ ایک ایسی ٹیم آیا جو نئی ورلڈ میلے پہلا چکے تو وہ آ رہے ہیں بہت عرصے کے بعد سمی فائنل میں پہنچے ہوا ٹیٹی میں پہنچے تھے ووڑے میں نہیں پہنچے تو ہماری ٹیم کی جب پرفارمنس سمی فائنل میں نہیں پہنچے اس میں ٹھوڑے ہوا چکے ہیں اس میں سمی فائنل میں پہنچے دوزارہ کے سمی فائنل میں ہم نے انڈیا کے ساتھ یہی پہ کھیل ہو تو محالی میں اس کے لائے ہم نے سمی فائنل نہیں کھیلا اور آپ کیا رہے ہیں کہ ملٹین نہیں کر رہی اس کو نکال دو اس کو نکال دو بھائی کیلے بابر آزم کا قصور تو نہیں ہے نا خالی اگر بابر آزم کا قصور ہے پھر تو بتائیں سب کا قصور ہے سب انہوں نے کچھ نہیں کیا فاس بولر نے کچھ نہیں کیا حرس روپ نے نہیں کچھ کیا آپ کے کسی بھی فاس بولر کی پرفارمس دیکھ لیں شاہین کے علاوہ اٹھارہ وقتیں انہوں نے لی ہے پر مار تو انہوں نے بھی دل کھول کے کھائی ہے حرس نے تو دو بھی کے وہ جو جس کے اوپر کپڑے نہیں مارتے تھاپی کے ساتھ اس سے مار کھائی ہے اور تھاپی ہے لے جنہوں نے مار مار کے تھاپی انہوں نے مار مار کے حرس روپ نے چوکے چھکے تھے حرس روپ انہوں نے اس طرح کر دیتا جتنا میں ہوں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں بٹ اوبرال اگر دیکھا جائے پر فارمس تمہاری پوری ہے اب ٹیم پاکستان آئے گی اب تو آئی جائے گی جب آ جائے گی تو پلیس ان کو وہ ایسے ڈیگریڈ نہ کی جگہ دیکھیں جو ہماری ٹیم ہے پاکستان ہے ٹیم تو ٹیم ہی ہے نا تو جب واپس آئے تو ان کو ویلکم ضرور کرے بار ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ تنقید بھائی تنقید ہونی چاہیے پر اتنی زیادہ نہیں کہ پلیئر آپ کی فرسٹ لاؤ کرکٹ ہے پاکستان سپورٹس میں اگر پیار کرتا تھا وہ کرکٹر سے کرتا ہے تو لہذا جو بھی ہوا اب ہو گیا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئے بڑے ہمارے گئے ہیں وہ پہلے پہلے رونڈ میں ہی باہر ہو جاتے تھے تو ساتھ بہت دفعہ رو ہے پہلی دفعہ کوشنہ